اسلام علیکم ریسپیکٹی ریویورز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل این پوینٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئی ارنڈنگ ویب سائٹ کا ریویو کریں گے کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ جو ہے کافی وائرل ہو رہی ہے اور کافی مجھے اس کی لنکس وغیرہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر اس ویب سائٹ کے بارے میں دیکھا ہوگا جس کا میں آپ کو نیم بتا دوں میٹا ڈیریکٹ کلاوڈ ویب سائٹ گنے میں ٹھیک ہے اس طرح کا انٹرفیس ہوتا ہے جیسے آپ ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کافی لوگوں نے اس پہ انویسمنٹ کی ہوئی اور کر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو دوں گا کہ یہ ویب سائٹ کیسی ہے اور اس پہ مطلب آپ انویسمنٹ وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں کیسے آپ کو اس کا پروفٹ ملنا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کو لوگ جو ہے بڑی بڑی پ تو بلکل اس کا بھی جو بریکنگ سٹریٹی ہے وہ کچھ اسی طرح کی ہی ہے لیکن آپ کو ویب سائٹ کو دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ میٹا فورس اور جو فورس ہے جو ان کی ویب سائٹ کیس طرح ہوتی ہیں اور اس کا انٹرفیس کیس طرح سا ہے ٹھیک ہے تو ایک تھوڑا سا اس کا جو انٹرفیس سے وہ لوگل ٹائپ لگ رہا ہے ٹھیک ہے باقی یہ کیسے کام کرتی اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تو ہمیشہ کیتے سب سے پہلے ایک چھوٹی سو ریکویسٹ کہ اگ اگر آپ کو ویڈیو بسند ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کے اندے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کنے میٹر ڈیریکٹ کلاوڈ ہے ٹھیک ہے آپ جیسے ویب سائٹ پہ آتے ہیں اس طرح کا انٹرفیس آپ کو شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی کہ اس ویب سائٹ پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے کیسے کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ان جاتا ہوتا ہے آپشن باقی ویب سائٹس کا اپنے جو لاغ ان کرنا ہے ریجسٹر کرنا ہے تو یہاں پہ سمپلی آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹرون لنک آپ کا جو ہے نا وہ اٹلیسٹ ہونا چاہیے آپ کے براوزر میں یعنی آپ کے پاس ٹرون کا جو ویلٹ ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ریجسٹر تو نہیں کرنا اس کی جب میں آپ کو بتاؤں گا بڑی بڑی پریزنٹیشن نہیں دوں گا جیسے وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو آنی ہے یہ چیز آنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آپ نے کیسے ایڈنے کری تو میں آپ کو وٹ سے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں پہ مجھے ڈیٹیل اس کی سینڈ کی گئی ہے تو وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو دوستو یہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں میٹر ڈیریکٹ کلوڈ کا جو بزنس ہے اس کا یہ ساری چیزیں انہوں نے بتای ہوئے ہیں کہ بیس شید دوہزار تیس کو یہ جو ہے وہ لانچ ہوئی تھی ویب سائٹ اور باقی انہوں نے کچھ اس میں دی ہوئی ہے کہ آپ اس میں اٹھارہ قسم کی جو ہے انکم جنریٹ کر سکتا ہے تو یہ بہت وہ ہوتا ہے آگے چل کے آپ کو ملنا ہے ٹھیک ہے جو اس کی ڈریکٹ ہوتی ہے یعنی ڈریکٹ انکم ہوتی ہے اور میچنگ انکم یہ انکم مطلب آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ریالٹی انکم ہے ایوارڈ ریوارڈ وغیرہ ہیں سپانسر میچنگ اور ڈاؤن لائن سے یہ جو انکم ہونی ہے یہ بہت ساری مطلب ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں اس کے پیچھے یعنی آپ کو بہت ساری ٹیم بنانی پڑے گی اس کے بعد یہ والی جو انکم ہے یہ آپ کو آنا سٹارٹ ہوگی جبکہ فرسٹ لی آپ ڈریکٹ انکم اور میچنگ انکم یہ آپ کرنا جو ہے وہ جلدی شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے باقی یہ انہوں نے بڑی بڑی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور یہ کافی جو ہے نا لیندھی پروسس ہوتا ہے اس میں آپ کو ہزاروں کی ٹیم بنانی پڑتی ہے ہزاروں ریفر لگانے پڑتے ہیں پھر جا کے آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم ڈریکٹ بات کریں گے آپ کو اس میں اگر آپ اس میں آتے ہیں تو ڈریکٹ لی آپ کو اس میں کیا فائدہ ہونا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ پریزنٹیشن وغیرہ انہوں نے دی ہوئی اپنی ٹھیک ہے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے میں نے ویسے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لی تھی ٹو دا پوائنٹ جیسے میں نے آپ کو کہا میں آپ کو یہاں پہ بتا ہوں گا سب سے پہلی تو بات یہاں پہ لکھا کہ یہ دیسنٹرالائز سسٹم ہے ٹھیک ہے اور لانگ ٹرم جو ہے یہ پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ڈیسنٹرالائز ہے ڈیسنٹرالائز ہے یا جب تک نیٹ چل رہا ہے جب تک لائٹ ہے دنیا میں تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو یہ بات تو آپ اپنے منڈ سے نکال دیں ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی ہے جو بائی نیچر ہوتی ہے جس کو نیچر نے بنایا ہوتا ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب اس کو ایک چیز کو بلاکچین کے اوپر بھی کیوں نہ ہو ایک پرسن نہیں بنایا انسان نہیں بنایا تو وہ جب چاہے اس کو بلاکچین سے ریموو کر سکتے تو یہ بات آپ کبھی بھی اپنے منڈ میں نہ لائے کہ یہ ڈیسنٹرالائز ہے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گا تو وہ چاہے تو اس کو ختم بھی کر سکتے جو اس کو بلاکچین پر ڈال سکتے ہیں وہ اس کو ریموو بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ بات آہ بالکل مطلب کرنے والی نہیں ہے ٹھیک ہے اور واقعی اس میں آپ کو جیسے کہ بتایا تھا ٹی آرسی ٹی آرسی ٹوینٹی آپ کو ویلیٹ وگرہ چاہی ہوگا اس کے بعد آپ کا جو ہے نا آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس میں سائن اپ کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کی جو بیسک ہے وہ نیٹ ووک مارکیٹنگ یہ ٹھیک ہے انہوں نے لکھا ہوئے کہ آپ نان ورکنگ آپ کو ڈیلی کا پروفٹ ملے گا لائکہ آپ اس میں جتنا انویسٹ کرتے ہیں اس کے زیرو پوائنٹ ون ڈالر آپ کو ڈیلی کے ملیں گے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ ون ڈالر تو کافی کام امونٹ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ملتے رہیں گے اس ٹیم تک جب تک آپ اپنی امونٹ کا ڈبل یہاں سے ریٹان نہیں کر سکیں ٹھیک ہے تو جب تک آپ اپنی امونٹ کا انویسٹ کردہ امونٹ کا ڈبل آپ ریٹان نہیں کردے تب تک آپ کو یہ ملتے رہیں گے اس کے بعد یہ بند ہو جنگے ظاہری بات ہے کوئی اپنی جیب سے تو نہیں دے سکتا وہ آپ کو ایک موقع دی رہے ہیں ایک چانس دی رہے ہیں کہ آپ اس سے اچھا خاصا آرنٹ کریں ٹھیک ہے باقی اس پہ کرنا ہے نہیں کرنا وہ آپ کیا ہے جو بیسک جو چیز ہے جہاں سے آپ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو انکم دینے والی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ ڈریکٹ کسی کو جوائن کرواتے ہیں آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ اس کا کمیشن مل جاتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ ڈریکٹ بندہ اپنے ساتھ جوڑیں گے آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ اسی ٹیم مل جائے گا جس کا آپ اسی ٹیم پہ بھی کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا اس کے بعد میچنگ انکم ہوتی ہے یعنی ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ ٹھیک ہے جب آپ ایک پرسنٹ لیفٹ پہ لگاتے ہیں ایک رائٹ پہ اس کا پھر آپ کو ٹوٹی فائی پرسنٹ ٹوٹل آپ کو اس سے بھی کمیشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے آپ ڈریکٹلی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں لائکہ آپ نے ایک میمبر لگا دیا دوسرا لگا دیا آپ کی لیفٹ رائٹ بھی میچنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ کو ڈریکٹ انکم بھی آ جاتی دونوں سے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ آسانی سے ایڈننگ کر سکتے ہیں باقی جو رویلٹی انکم ہے ریوارڈ ہے یہ آگے چل کے جب آپ کی ٹیم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا یہ تب آپ کو آنا سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کو کوئی نہیں بتائے گا لیکن میں آپ کو کوئی بتا رہا ہوں کہ ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کو ڈریکٹ جوانے کے اوپر مل جانا ہے اور فورٹی پرسنٹ آپ کو پیئر میچ کے اوپر مل جانا ہے ٹھیک ہے اس طرح مطلب ڈیفرنٹ پیکجز دیئے ہوں گے لائک ٹین ڈالر سے فائف ڈالر سے آپ اس میں جو ہے وہ سٹارٹ لے سکتے انویسٹ کر سکتے ٹھیک ہے باقی نان ورکنگ اتنی نہیں ہوتی نان ورکنگ بہت جو ہے نا وہ ایک تو بہت تھوڑی انکم آئے گی یہاں سے نان ورکنگ اور اگر آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ جوائن ہو جائیں ٹیم آپ کی آٹومیٹکلی بنتی جائے گی تو ایسا بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب تک بندہ خود نہیں محنت کرتا خود نہیں کام کرتا تب تک اس کو ٹیم سے بھی جو ہے نا اتنی انکم آنی نہیں آ رہی ہوتی ٹھیک ہے تو آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی اگر آپ اچھے نیٹورکر ہیں آپ ٹیم بنا سکتے ہیں تو پھر آپ اس ویب سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں آپ اس میں اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ٹیم نہیں بنا سکتے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں جسٹ انویسٹ کروں اور اس کے اوپر میں پروفٹ لوں تو وہ پھر آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا اس میں پروفٹ لینا آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ ٹیم بنا سکتے ہیں networking کر سکتے ہیں تو پھر آپ join کر سکتے ہیں otherwise نہیں ٹھیک ہے انہوں نے کوشش کی ہے بلکل سیم جو ہے forces کو اور metaphors کو copy کرنے کی لیکن ان کی website بھی میں نے آپ کو دکھائی کہ کچھ local interface لگ رہا ہے جبکہ آپ forces کو دیکھتے ہیں metaphors کو دیکھتے ہیں ان کی website کو بھی اور اس کو آپ compare کر لیں ٹھیک ہے اور دوسری جو جیس decentralized والی ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائیے بہت ساری اور بھی website آئی ہیں جو اپنے آپ کو decentralized کہتی تھی وہ بھی اسی bnb b usd یا trxc20 کے اوپر وہ بھی deal کر رہی ہوتی ویڈرو بھی اسی میں دے رہی ہوتی تھی اور deposit وغیرہ بھی اسی میں ہو رہا ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ scheme کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کوئی authenticity نہیں ہے یہ کسی بھی time اس کو بھی remove کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے باقی اس پہ کام کرنا ہے نہیں کرنا وہ آپ کا اپنا risk ہے میں نے just risky to the point اور جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے میں نے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ٹھیک ہے باقی اس پہ کام کرنا نہیں کرنا وہ آپ کی اپنی چواہی سے اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو networking والا platform ہی suggest کرتا ہوں اور ویڈیو اگر پسندی تو ویڈیو کو ضرور لائک نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے نارے سب تک کے لئے اللہ حافظ